ڈیڈ باڈیز جب اٹھائی ہوئی تھی وہ تڑپ رہے تھے ہم پانی لے کر دوڑے ہم نے گرم پانی پلانے کی کوشش کی لیکن ہمیں پانی تک پلانے کی اجازت نہیں دی گئی سفیر شبیر اور شوکت پنچ کے تین نوجوان جن کی بڑی بیرہمی کے ساتھ مار مار کے ان کی جان لے لی گئی یہ کہنا ہے سفیر شبیر شوکت کے گھر والوں کا ہمیں مارنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری حواظت کے لیے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈی چائی میں تھی اس وقت بچہ تڑپیں تھا ہم پانی لے گا جگ بچ اور گلاس لے گا پانی گرم پانی لے گا دوڑتی رہی کہ ہم بچہ ہموں میں پانی سٹھا ہمنا پلیس نے پانی نہیں سٹھنڈی تو پلیس آڑا پیچھا تھے توائی لاتا رہا کہ انہوں نے نیچے نہیں اتارنو یہ عورت علو کریں گی علو کر گیا ایسا میں ڈیڈ باڈی مارا کروں اور محمد رفیق اور جیڈو گلام مصطفیٰ ہے انہوں نے بلا گا کیوں انہوں نے کیوں انہوں نے کپڑا تارنو بچیں چاہو پھر انہوں نے اندر لیا ہو کڑی تے کڑی انہوں نے سجاہ میننی چاہیے ان عورتوں کا یہ کہنا ہے جو سفیر شبیر شوکت کی کوئی ماں ہے ایک بہن ہے گھر والی ہیں ان سے بات تو نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی انہوں نے دلیری کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اور لوگوں کا نام بل دیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی کے ان جوان کے ساتھ کچھ پولیس کے جوان بھی تھے جو شاید اس پوسٹ پر تھے ہم نے ان سے بھی کہا کہ ایسا مت کرو ہم نے پانی پلانے کی کوشش کی لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی جمہو کشمیر پولیس انڈین آرمی یوٹی ایڈمیسٹریشن کاروائی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو گیا ہے کچھ آرمی کے ٹاپ آفیسرز ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے کمپنسیشن دے دی گئی ہے پلاٹ مل گئے ہیں لیکن ایک بڑا سوال اور ایک بڑی ریکویسٹ ان فیملیز نے گورنمنٹ اف انڈیا سے کی ہے ایک گوھار لگائی ہے کہ یہ جوانز یا کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ پورے محکمے کو داگدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سفیر شبیر اور شوکت ان کی گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب ان تین نوجوانوں کو اٹھایا گیا تو گھر کی جو عورتیں تھیں وہ بھی دھوڑ کر کیمپ تک گئیں لیکن ہمیں اندر جانے تک نہیں دیا گیا ہم پوچھتے رہے کہ ان کی غلطی کیا ہے آخر انہوں نے ایسا کر کیا دیا ہے اگر کچھ کیا بھی ہوتا ہے تو آپ ان کی تحقیقات کریں لیکن جب بارڈیز اٹھائی ہوئی تھی وہ دم دے رہے تھے تو ہم نے پانی گرم پانی پلانے کی کوشش کی لیکن ہمیں پانی تک پلانا نہیں دیا گیا سخت کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اور اس میں ملوث کوئی بھی ہو کچھ لوگوں کی وجہ سے پورا محکمہ بدنام پوتا ہے آج کچھ اور پولیس کے جوان ان کا بھی نام جو ہے وہ سامنے نکل کر آیا ہے کوئی رجوری کا بتایا جا رہا ہے کوئی سن کوٹ کا بتایا جا رہا ہے کوئی منجا کوٹ کا بتایا جا رہا ہے یہ سب اس وقت ان کے ساتھ تھے فیملی گزارش کر رہی ہے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے مجھے چوتھا دن ہے مجھے خود میں بھی جانا چاہتا ہوں فیملی سے ملنا چاہتا ہوں لیکن اجازت نہیں مل رہی جانے نہیں دیا جاتا ہم سرکار سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ انڈر دا امبیٹ اف تا کانسٹریچوشن ہر بات کرتے ہیں رائنڈ آرڈر کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہم ایشو کو سلجانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اپنے لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم وہاں پر جائیں پہنچیں لیکن وہاں کی سفیر شبیر اور شوکت ان کے گھر والوں کی ایک اور ویڈیو آئی ہے ان کی کسی کی ماں بہن گھر والی شبیر کا چھ سال کا ایک بیٹا ہے نام عبرار ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ میرا پاپا کہاں ہے شوکت کے گھر بچے نے جنم لینا تھا لیکن پہلے ہی یتیم ہو گیا سفیر کے چار بچے ہیں اب سفیر کا آرام کرنے کا وقت تھا اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے پڑھتے اچھی تعلیم حاصل کرتے لیکن اس سے پہلے ہی وہ یتیم ہو گئے کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک گنڈی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے محکمے بدنام ہوتے ہیں انسٹیچوشن بدنام ہوتے ہیں حالانکہ کاروائی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے تین سو دو کے تحت کیس ریجسٹر ہوا ہے اور ہمیں پوری امید ہے گزارش کرتے ہیں فیملی کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ویسا ہی ہونا چاہیے ہم بچوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے ہم چلا رہے تھے لیکن کسی نے اجازت نہیں دی یہ جوانس ہماری سرکشہ کے لیے ہیں لیکن اگر وہی ہماری جان لے لیں گے تو ہم کیا کریں گے سفیر شبیر اور شوکت کے گھر والوں نے یہ اپیل کی ہے دیش کے پرائم منسٹر سے دیش کے ہوم منسٹر سے کہ ان لوگوں کے خلاف ان جوانس جنہوں نے یہ اتنا ظلم اور اتنی بربریت کی ہے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے کاروائی کی جائے